بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج میں موجود ہوں مکہ مکرمہ میں منہ کی وادی کے اندر اور یہ جو خوبصورت منظر آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ منہ کی وادی کا پورا منظر ہے اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ منظر ہے اور یہ وہ وادی ہے جہاں سے حج کا آگاز ہوتا ہے حج کے پہلے دن آٹھ زلحج کو حجاج کرام یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دن اور ایک رات یہاں پر گزارتے ہیں اور پھر آٹھ زلحجہ کے بعد حجاج کرام یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر نو تاریک کی صبح کو یہاں سے نکل کر عرفات کے مدان میں پہنچتے ہیں اور رکن آزم جو ہے عرفات میں وقوف عرفات ادا کرتے ہیں اور عرفات کے پھر بعد فوری طور پر رات کو مظلفہ قیام کرنے کے بعد حجاج کرام دف تاریک کی صبح دوبارہ پھر یہاں پر آ جاتے ہیں یہ اسی مینہ کی وادی کے اندر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت وادی ہے اور یہ دنیا کی ایک واحد وادی ہے جو پورے سال میں صرف تین دن کے لیے یہ عباد ہوتی ہے اور یہ نیچے آپ کو جو خیمے نظر آ رہے ہیں وائٹ کلرل کے یہ پورے فائر پروف خیمے ہیں اور یہ اس لیے ہیں کہ ایک تفاہ حج کے دوران کافی صویر قسم کی آگ لگے تھی اس کے بعد سے پھر سعودی گورنمنٹ نے یہ فائر پروف جو خیمے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وائٹ کلرل کے اور یہ دیکھیں یہ پوری وادی جو ہے یہ صرف اور صرف پورے سال میں تین دن کے لیے عباد ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بلکل عبادی خالی رہتی ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بلڈنگز یہ جمرات کی بلڈنگ ہے یہ سامنے جو شیطان کی بلڈنگ ہے اس کے اندر شیطان ہے شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں حجاج کرام اور یہ سامنے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے گریہ کلرل کی یہ دیکھیں یہ تین سٹوریز جو ہیں یہ شیطان کے بلڈنگز کی ہیں اور یہ پوری منہ کی وادی کا ایک ویو ہے اور یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ چار منار جس کے مسجد کے نظر آ رہے ہیں یہ جو مسجد ہے اس کا نام مسجد خیف ہے اور یہ منہ کی مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ ابھی اوپر سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس لیے چھوٹی نظر آ رہی ہوگی یہ کافی بڑی اور بڑی وسیع عریض مسجد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں پہ نماز ادا کی دی اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں روایات کے مطابق تقریباً ستر کے قریب انبیاء اکرام اس مسجد کے اندر متفہون ہے تو یہ ایک بڑی مبارک جگہ ہے یہ وادی امینہ اور جہاں پہ حجاج کرام حج کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی حجاج کرام پکوفِ عرفات کے بعد آ کر تین دن یہاں پہ سٹے کرتے ہیں اور جمرات کو پتھر مارتے ہیں اور حضرت عبرائیم علیہ السلام کی جو سنت عبرائیمی ہے تو اس کو پورا کرتے ہوئے شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں اور یہی پہ پہ سٹے کرتے ہیں تین دن کے لیے تو یہ وہ آبادی ہے یہ جو آبادی ہے جو تین دن کے لیے بستی ہے پورے سال کے اندر تو میں نے کہا آپ کو اس کی ظاہر کراتا چلوں یہ سامنے شیطان کی بلڈنگ ہے یہ سامنے مزجل خیف ہے اور یہ پورا مینہ کا ایڈل ویو ہے ٹاپ سے تو یہ سامنے خوبصورت پہاڑ وادی مینہ کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے اور یہ بڑی ایک وسیع اور بڑی خوبصورت اور بڑی ایک مبارک اور برکت والی یہ وادی ہے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مجاج کرام یہاں ٹھہرتے ہیں اور آکے اپنی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں حج کے دنوں میں الحمدللہ یہ وادی حج و حجاج کلام سے فل بھری بھی ہوتی ہے اور تقریباً 35 سے 40 لاکھ لوگ ہر سال حج بیت اللہ کی سارت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سارت نصیب فرمائی ہے اور خاص طور پر میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اب تک حج بیت اللہ عدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے لئے خزانے غیب سے مرد فرمائے اور اپنی آنکھوں سے آ کر وہ ساری زیارات کریں اور حج بیت اللہ کو عدا کریں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرسکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو خوبصورت زیارت ہے وہ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے ادگلکلوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامن ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ